عام طور پر ہم منوشے ہمیشہ کیوریس رہتے ہیں جنگلی جانوروں کے بارے میں جاننے کے لیے لیکن کیریوسٹی کی ساری حدیں تب پار ہو جاتی ہے جب بات آتی ہے ایفریکن لائن ورسس سائیبیرین ٹائگر کی لڑائی کی ویل باربیری لائن اور رویل بنگال ٹائگر پر پہلے ہی ویڈیو بنا چکا ہوں میں جس کا لنک آئی بٹن پر دیا ہوا ہے آپ اس ویڈیو کے بعد اسے ضرور دیکھیں آرائٹ بات کرتے ہیں آج دو ایسے جانوروں کی لڑائی کی جن میں سے ایک جنگل کا راجہ ہے اور بہدوری کا مثال بھی ہے اور دوسری طرف دنیا کا سب سے وینچ فور اینیمل یعنی ایک ٹائگر جس کے اندر سب سے زیادہ چاہت ہوتی ہے بدلہ لینے کی اور سامنے آئے کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑتا ہے اور یقینا یہ فائٹ کمپیریزن اور بھی انٹریسنگ بن جاتا ہے جب سامنے سائیبیرین ٹائگر ہوتو چلیے شروع کرتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ایفریکا لائن دنیا بھر میں سب سے زیادہ فیمس جنگلی جانور ہے اور وائلڈ کیٹس میں شیر ہی ایک ماتر جانور ہے جو جھنڈ میں رہتا ہے جسے پرائیٹ کہتے ہیں جس میں کئی شیر شیرنی اور ان کے بچے شامل رہتے ہیں سائیبیرین ٹائگر ٹائگر کی ایک سب اسپیسیز ہے اور وائلڈ کیٹس میں سب سے بڑا جانور ہے پوری دنیا میں ایک لائن اور ایک ٹائگر کی الگ ہی ایمیج ہم سبھی کے مائنڈ میں چھپی ہوئی ہے کچھ لوگ ہیں جو لائن کو سپورٹ کرتے ہیں اور کچھ ہیں جو ٹائگر کو سپورٹ کرتے ہیں جبکہ دونوں ہی جانور خطرناک شکاری ہیں اور ہر سال بہت سے انسانوں کی موت ان کی وجہ سے ہوتی ہے لیکن انسانوں پر حملہ کرنے میں ٹائگر شیر کے مقابلے ایک قدم آگے ہے پراشین کال سے ہی شیر اور ٹائگر کی لڑائی ایک ڈیبیٹ کا مدہ بنا ہوا ہے اور ان کی آپس میں اتنی بار لڑائی کروائی جا چکی ہے جتنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے انشینٹ روم میں باربری لائن اور ایشیٹک ٹائگر کی لڑائی کروائی جاتی تھی اور اتحاس میں ایسے کئی قصے درج ہیں اور کچھ تو کیمرے میں ریکارڈڈ بھی ہیں لیکن آج تک یہ کلیر نہیں ہوا ہے کہ اصل میں کون زیادہ پاورفول اور خطرناک ہے بہت سارے دیشوں میں ٹائگر کو ہمت ساحس اور گورف کا پرتیق مانا جاتا ہے ایک سائیبرین ٹائگر کی ایوریج لڑائی 3.3 میٹر کی ہوتی ہے جس میں ایک ایڈلٹ میڈ سائیبرین ٹائگر کا وزن 320 کے جتکہ ہوتا ہے ایک سائیبرین ٹائگر دوسرے ٹائگر کے مقابلے زیادہ خطرناک اور آکرمک نظر آتا ہے اگر بات کریں ایفریکا لائن کی تو یہ جنگلی جانور اپنے ہنٹنگ اسکلز سوسل بیہیوئر اور بہادوری کا جیتا جاگتا ادھارن ہے اور شیر جنگل کا راجہ بھی ہوتا ہے حالانکہ شیر جنگل میں نہیں رہتے ہیں بلکہ گراس لینڈ اور کھولے میدانوں میں رہتے ہیں پھر بھی ہم اسے جنگل کا راجہ کہتے ہیں اینیوئے بات کریں ایفریکا لائن کی تو اس کی لمبائی تین میٹر تک ہوتی ہے اور وزن دھائی سو کیجے تک کا ہوتا ہے ایفریکا لائن مکھی روپ سے ایفریکا میں پائے جاتے ہیں لیکن ہیومن ایکٹیوٹیز سچ از ہنٹنگ پوچنگ اور اندھا دندھ ڈیفوریشٹیشن سے ان کی سنکھیا کم ہوتی جا رہی ہے اور ایسا ہی رہا تو شاید یہ بھی ویلپت ہو جائیں گے جیسے باربیری لائن گلپت ہوئے ہیں وہی بات کریں سائیبرین ٹائگر کی تو ان کی سنکھیا بھی بہت کم بچی ہے اور مکھی روپ سے ایوروپین کنٹریز میں پائے جاتے ہیں جنرلی سائیبرین ٹائگر کو چھوڑ کر زیادہ تر ٹائگر انڈیا میں پائے جاتے ہیں اگر ہنٹنگ کی بات کریں تو ایفریکا لائنز موشنی بڑے شکار پر حملہ کرتے ہیں جیسے بفیلوز زیبرا لیکن ان جانوروں پر حملہ نہیں کرتے ہیں جو کافی بڑے ہوتے ہیں جیسے ایلیفینٹ رائنو اتیادی اور لائنز کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ گروپ میں ہنٹ کرتے ہیں اور ان کے سکسس ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے شیر اپنے شکار کو گردن سے پکڑتا ہے جس سے شکار شفوکیشن سے مارا جاتا ہے اسی طرح ٹائگرز بھی شکار کرتے ہیں لیکن فرق اتنا سا ہے کہ ایک ٹائگر سولیٹری اینیمل ہے اور اکیلے شکار کرتا ہے میڈیم سائج کے اینیملز کا لیکن ایک ٹائگر بڑے جانوروں کو مارنے کی قابلت بھی رکھتا ہے ایک سکسسفل ہنٹنگ کے لیے ایکسپریئنس اسکل اور ٹیکنک کی ضرورت ہوتی ہے جو ایک ٹائگر میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اب سوال آتا ہے کہ کون جیتے گا جب آمنے سامنے ہوگے سائیبریٹ ٹائگر اور ایفریکہ لائن ویل لائن کو بھلے ہی کینگ آف تا جنگل کہا رہتا ہے پر ایک ٹائگر مور ڈیزرونگ ہے ایس کمپیرڈ ٹو لائن بیکز ٹائگر جنگل میں رہتا ہے اب ریزلٹ پر بات کرنے سے پہلے ان کے ویکنس اور اسٹرنس پر بات کرتے ہیں ویل ایک ٹائگر ہمیشہ فائٹ کے لیے تیار رہتا ہے جبکہ ایک لائن جو کی جنگل کا راجہ بھی ہے پھر بھی اس کے سٹیمنہ کم ہوتی ہے اور ایک ٹائگر کو مارنے کے لیے اسے بہت کم سمیے میں لڑائی کو ختم کرنا پڑے گا جو کی کافی مشکل ہے ایسے میں اگر لڑائی زیادہ دیر تک چلی تو شیر کا مرنہ تیہ ہے شیر کھولے میدان میں رہتے ہیں اور اگر لڑائی کھولے میدان میں بھری دوپہری میں ہوئی تو ایک ٹائگر کو جیت پانا مشکل ہے کیونکہ لائن ہیٹ ٹیمپیرچر اتیادی سہ سکتے ہیں جبکہ ایک ٹائگر نہ ہی سہ سکتا ون ٹو ون فائٹ میں ایک شیر کا جھنڈ میں شکار کرنے کی قابلیت ہی ایفریکل لائن سے بڑا ہوتا ہے اور زیادہ مسکولر بھی ہوتا ہے ساتھ ہی سائیبرین ٹائگر کی بائٹ فورس 1050 PSI کی ہوتی ہے جبکہ لائن کی 650 PSI کی ان سبھی خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایک سائیبرین ٹائگر کا برین ایک ایفریکل لائن کے برین سے زیادہ بڑا ہوتا ہے اسی لیے وہ زیادہ انٹیلیجنٹ بھی ہوتا ہے تو ون ٹو ون فائٹ میں اور کیپٹیوٹی میں زیادہ چانسز ایک ٹائگر کی جیتنے کے ہوتے ہیں انسینٹ رومن فائٹ میں بھی اکسٹ ٹائگر ہی وینر ثابت ہوتا تھا اور کیپٹیوٹی میں بھی ٹائگر ہی جیتتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر بار ٹائگر ہی جیتے لیکن most of the time ایک ٹائگر ہی وینر ثابت ہوتا ہے دوستوں ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں یہ بتائیں کہ اگلی ویڈیو تو آپ کس دو اینیملز کی فائٹ کی دیکھنا چاہتے ہیں